آپ کا کرائم یا آپ کی بماری آخری حد تک چلی جائے تو میری عقل کے مطابق یہ جو ایک بوسٹر شورٹ جیسے کرونا میں آئی تھی تو یہ پولس مقابلے ایک بوسٹر شورٹ کا کانگ ادا کرتے ہیں میرے وقت میں جو بے شمار سیکرم پولس مقابلے ہوئے اس میں ایک پولس مقابلہ بھی ایسا نہیں ہے جب میں الزم آئے اور وہ چھوڑا کے لے گے نہیں آپ کے وقت سے لے گے ابھی تک سٹوری تو وہی چال رہی ہے ایف آئی آر میں وہی چال رہی ہے وہی سٹوری وہی ایف آئی آرز وہی طریقہ باردہ ہے کہ پولیس لے جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ جو مرزم ہیں وہ چھڑھانے کی کوشش میں ان کو مارا اور فرار ہو گئے پولس مقابلہ ہوا ایدھر سبلہ دار نہیں تو وہ میرے آپوں مارے گئے اور مجھے اس پر فسر ہے جی لہورہ کور میں ایک ایسا کیس سامنے آئے جس میں خاتون نے دو افراد کی بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور جب عدالت سے رجوع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جن افراد کی بازیابی کے لیے ہائی کور سے رجوع کیا ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں جیسس علیزہ باجوہ کی عدالت میں کیس کی سماعت کا آغاز ہوا اور اس میں ڈی ای جی انویسٹیگیشن عمران کی شور کو بلائے گیا جس پہ عدالت کو بتایا گیا کہ مانگا ملی میں ان افراد نے وہاں پہ ڈکیتی کی اور ان اخلاف اٹھائیس مقدمات ہیں اور جب ان افراد کو تفتیش کے لیے لے جایا جا رہا تو ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ مارے گیا جس پہ عدالت نے کہا کہ پورے پنجاب میں جو مبینہ پولیس مقابلے ایک سال میں میں ان کی تفصیل بتائی جا تو عدالت میں جو تفصیل پیش کی گئے اس میں بتایا گیا کہ ایک سال کے دوران پانچ سو ستنویں مبینہ پولیس مقابلے ہوئے اور اس دوران نو پولیس والے شہید ہوئے اور دو سو چھہ سل کے قریب مرزمان مبینہ پولیس مقابلوں میں حلاق ہوئے جس پر عدالت نے رازگے کے احزار کیا اور یہ اندیا دیا کہ کیوں نہ دو ہزار بائس میں جو قانون بنا ہے اس کے تحت مبینہ پولیس مقابلوں کے تمام تفصیل جو ہے وہ اف ای اے کے سپورت کی جائے عدالت میں اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد عدریس ڈی اے جی کامران آدل بھی پیش ہوئے اور ڈی اے جی کامران آدل نے عدالت کو اس بات کے یقین دہانی کرائی کہ اگر قانون جو اس حوالے سے ہے تو پنجاب پولیس اس پر عمل درامت کرنے کو تیار ہے لیکن ابھی تک اس پر میکانیزم نہیں ہے اور مزید ڈی اے جی کامران آدل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام مبینہ پولیس مقابلے جالی نہیں ہیں بلکہ اس میں پولیس والے شہید بھی ہوئے اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس میں قانون بن جائے تو جو انٹرنل انکاؤنٹویلٹی برانچ ہے پولیس کی وہ اس پر تفتیش کرنے کو تیار ہے اور تمام معاملہ ایف ای کو سپورت کرنے پر بھی ہم راضی ہیں جس پر عدالت نے جو ایف ای ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیے اور پولیس سے بھی اس حوالے سے ریپورٹ طلب کی اور یہ مبینہ پولیس مقابلے ہوتے کیا ہیں ایک سال کے دوران پانچ سو ستنوے پولیس مقابلے ہونا اور تمام کے تمام کا ایک ہی ایف ای آر جو ہے اس میں درج ہوتی ہے کہ پولیس ان مرزمان کو مزید تفتیش کے لیے لی جا رہی تھی راستے میں اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے فائرنگ کی اور یہ مارے گئے اور ان کی فائرنگ سے وہ بھی مارے گئے اور آج تک جن پولیس مقابلوں میں یہ مرزمان ہلاک ہوئے تو ان میں جو قاتل ہیں وہ بھی یا تو مارے جاتے ہیں یا فرار ہو جاتے ہیں ان مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں عابد باکسر سے جن کا ایک بڑا نام ہے کہ کیا یہ پولیس مقابلے جو ہیں عابد باکسر جو ہے جو کہ ان پہ بھی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے پولیس مقابلے کیے ہیں کیا وہ کس نویت کے تھے کیا وہ اسی طرح کے تھے کہ رات کو ہوتے تھے اور پولیس سے وہ مرزم چھڑائے جاتے تھے اور اس دوران جو مرزم جو تھے وہ بندوں کو مار کے فرار ہو جاتے تھے السلام علیکم کیا آنا ہے باکسر صاحب ٹھیک تھا کے حریعت ہے سب سے پہلے تمام آپ کے چینل دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا موقع بیان کرنے کا موقع اچھا عابد باکسر صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مبینہ پولیس مقابلوں کے مہر ہیں آپ مہر ہیں یا نہیں بڑا نام اللہ کا چلیں اللہ نے ایک دنیاوی لحاظ سے مجھے شہرت دی پولیس مقابلوں کی حصیح سے تو اس وقت جب یہ کیونکہ آپ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اس کا اس کا تو یہ ترجمان جو پنجاب پولیس ابھی ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں اپنے باکس اپنے وقت کے جو پولیس مقابلے تھے ان کے بارے میں اگر مجھے آپ مقابلے تو میں یہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں کیے نہیں جاتے ہو جاتے ہیں نمبر ون میرا یہ موقع نمبر دو جب آپ کا کرائم یا آپ کی بماری آخری ہاتھ تک چلی جائے تو میری عقل کے مطابق یہ جو ایک بوسٹر شورٹ جیسے کرونا میں آئی تھی تو یہ پولیس مقابلے ایک بوسٹر شورٹ کا کانگ ادا کرتے ہیں کیسے ایک جیسے میں مجھے اپنی مثال زیادہ بہتر طریقے سے میں دے سکتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہم مجھے بتائیں کہ ریپ جب ہوا ریپ کا مدعی ظاہر اس کا باپ بنا یا اس کا بھائی بنا جب وہ کوڑ میں چلا گیا اور وہ ریپ کرنے والے کا ریکارڈ بھی تقریباً سو یا ڈیڑھ سو وہ پرچوں میں سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلا ریپ کرنے والا چلا گیا عدالت میں چلا گیا اس کو وکیل کرنے کا حق ہے نا تو آپ مجھے بطور باپ بطور بھائی میں بطور باپ بطور بھائی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے والوں سے کہ پہلا قویسٹن وہ ان کا ملزم کا وکیل اس مدعی سے کیا کرے گا کہ جب یہ ریپ ہو رہا تھا یا جب اس نے ریپ کیا آپ کہاں تھے وہ اتنے سخت سوالات ہوتے ہیں کہ وہ انسان جس کے ساتھ یہ وقوعہ ہوتا ہے وہ رزانہ جیتا رزانہ مرتا ہے تو اس وقت ایک یہ پالیسی بنی ایک فلیکسیبل آپ کہہ لیں پالیسی بنی کہ جو بھی اس طرح کے کرمینل ہیں کوئی ریپسٹ ہیں اجرتی قاتل ہیں اور ڈکیٹ ہیں وہ بار بار بچ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بنا کے ان کو زیرو ٹالرنس پہ ان پہ ریٹ کیا جائے اگر یہ مضاہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنا حق استعمال کیا جائے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جو موہینہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان کا اوپر تک پتا ہوتا ہے اور گرین سنگنل اوپر سے ملتا ہے تو اس کے بات بندے مارے لاتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں یہ جب یہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال جب یہ ایک سکندر نامی بندہ تھا جس نے اسلام آباد میں سارا دن ہماری پولیس اس وقت ڈی مرال ہوتی رہی اور اس کو کرٹرسائز کیا جاتا رہا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کلاچنل لے کے مچاوک میں کھڑا رہا تو سارا دن پولیس اس کا انتظار کرتی رہی کہ یہ گرفتاری دے اگر مار نہ ہوتا تو اس کو مار دیا جاتا تو کانونی طور پر تو وہ ٹھیک تھا نا لیکن پولیس نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کیا اور اس کا انتظار کرتی رہی کیونکہ اس کا کوئی رساب کا ریکارڈ اس وقت تک مردر ایام پر نہیں آیا تھا نہیں عبد باقصد مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمیشہ یہ ایک ہی سٹوری ہوتی ہے کہ پولیس اس مرزم کو تفتیش کے لیے لے جا رہی تھی اور اس کے ساتھی آئے مارا اور فرار ہو گئے یہ ایک ہی سٹوری ہے ایک نوجیت کی سٹوری ہے اور کیا آج تک وہ پکلے نہیں گئے جو مارنے والے ہیں وہ تو بچ کے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ داخل دفتر ہو جاتا ہے کیس پھر اشبتہ میں اس وقت کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا نہیں میں ترجمانی کی بات نہیں کرنا اس کا جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں میرے وقت میں میرے وقت میں جو بے شمار سیکرم پولیس مقابلے ہوئے اس میں ایک پولیس مقابلہ بھی ایسا نہیں ہے جب میں مرزم آئے اور وہ چھڑا کے لے گئے نہیں آپ کے وقت سے لے کے ابھی تک سٹوری تو وہی چال رہی ہے ایف آئی آر میں وہی چال رہی ہیں وہی سٹوری وہی ایف آئی آر وہی طریقہ واردہ ہے کہ پولیس لے جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ جو مرزم ہیں وہ چھڑھانے کی کوشش میں ان کو مارا اور فرار ہو گئے وہ آپ کے دور سے جو ایف آئی آرہ ہے وہی تریقہ کار پولیس کے مارنے کا بھی تریقہ کار وہی اور پولیس کے گاڑیاں بھی بات جاتی ہیں اور اس کے بعد پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بات جاتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک پولیس افیسر ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک سو ریکارڈ جس کا سابقہ ریکارڈ ہے ایک سو ڈکیتیوں کا یا ریپسٹ ہے وہ یا جی اُلجر تی کاتل ہے یا کوئی بھی ایسا ہے اس کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو پولیس ایک ٹرینڈ پوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہ سوچ کے جاتی ہے کہ ہم پولیس مقابلہ کرنے نہیں جا رہے بلکہ ریڈ کرنے جا رہے ہیں تو جب وہ جاتے ہیں تو وہ جو اچانک ڈاکو کے ساتھ آمنہ سامنا یا جو اشتہاری ہے یا وانٹیڈ آمنہ سامنا ہوتا ہے تو مضامت ہو جاتی ہے وہ پولیس والا پلان کر کے جاتا ہے اور وہ جو اشتہاری یا ریکارڈ یافتہ ہوتا ہے وہ اچانک مدبیر ہوتی ہے یہ اچانک کی واقعات کیوں ہوتے ہیں اور یہ کئی سالوں سے اس طرح کا معاملہ چال رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں جو یہ ناسور ہے معاشرے کے جن کو پولیس مارتی ہے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے حالانکہ قانون تو ان کو اجازت نہیں دیتا لیکن وہ ناسور ہیں اور جو تصر یہ ہے کہ اگر یہ عدالتوں میں جائیں گے تو انہیں خلاف شادت نہیں آئے گی تو یہ تاثر یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کو مارا جاتا ہے نہیں تاثر نہیں یہ حقیقت ہے ایک مندے کی ٹکیتی ہوگی اگر اس کو پیسے واپس مل گئے اس کو اس کا مال واپس مل گیا تو اس نے کہنا ہے میری چیز واپس مل گئی یہ میں اپنی دشمنی کیوں بناوں اگر اس کو وہ مال نہیں ملا اور وہ پھر بھی شادت دینے نہیں جاتا وہ کہتا ہے جنار کہ میری چیز بھی گئی تو میں دشمنی کیوں ہوں دونوں صورتوں میں وہ ڈاکو یا جو واردہ تھی ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس وقت پھر اس طرح کے جو پالیسی جو تاثر ہے تاثر کی بات کر رہا ہوں میں نہیں اس کو ان کرتا کبھی بھی کہ یہ پالیسی بنی یا بنتی ہے تو اس وقت پھر ایسے وقت ہوئے جو ہے وہ اکثر سننے میں اچھا مجھے بتائیں کہ کیا پھلس مقابلے ہونے چاہیے ہونے چاہیے اور جو ناسور اس طرح کے ہیں ان کو مارا جانا چاہیے ہمارا ایک سب انسپیکٹر تھا تو وہ بہت اچھا پروفیشنل سب انسپیکٹر تھا وہ صبح کے وقت گیا بکر منڈی میں وہ چلاتا تھا پک اپ بھی فارک ٹائم حالانکہ قانون میں اس کو اجازت نہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی حق حلال کی کمائی کے لیے وہ پک اپ چلایا کرتا تھا آج سے پچیس سال پہلے تو وہ بکرہ آئی تھی تو وہ پک اپ پہ بکرے لے کے جاتا تھا اور وہ پیسے اپنے بچوں کے لیے رزق کٹھا کرتا تھا وہ جب پک اپ لے کے نکلا تو دو اس ڈاکوں نے اس کو روکا وہ مضامت ہوئی تو اس کو انہیں مار دیا انہی ڈاکوں نے سبزی منڈی پہ ایک بندے کو روکا جو کہ منڈی میں جا رہا تھا دو یا تین ہزار رپیا اس کے پاس تھا اور اس کی تین یا چار صرف بچنی بچنیاں تھی جب ان سے وہ اس نے مضامت کی اس بندے نے بھی اس کے لیے دو تین ہزار رپیا دو تین لاکھ رپیا تھا انہوں نے اس کو بھی مار دیا جب وہ اس کے ساتھی پکڑے گئے انہوں نے یہ انکشاف کی آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو عدالت میں ان کے خلاف ایویڈنس کانا سے لائی جاتی تو وہ ان کے ملزم ایک ساتھی پکڑا گیا اس نے انکشاف کی جب وہ ساری کڑیاں ملائیں گئی تو وہ ثابت ہو گیا کہ ان بچیوں کا باپ بھی انہوں نے مارا ہے وہ ہمارا ساب انسپیکٹر بھی انہوں نے شہید کی ہے تو جب وہ پولس مقابلہ ہوا ادھر سبزہ دار نہیں تو وہ میرے آپوں مارے گئے اور مجھے اس پہ فاخر ہے اچھا کونسا ایسا موہینہ پولس مقابلہ تھا جس پہ آپ کو بندے مار کے خوشی ہوئی خوشی اسی پولس مقابلے میں نہیں ہوتی نہیں ہوتا نا ناسور ہیں یہ ناسور تھے اور یہ میں نے مارا اور یہ نہیں سکونہ ہوئی دیکھیں سکون اور خوشی میں فرق ہے میں ہر پولس مقابلہ دیکھیں میرا موقع ہے کہ اگر میں آج زندہ ہوں میں زندہ ہوں عاشق مار صاحب تارک کمبوت صاحب اپنا رانہ فاروق صاحب کاشف امان صاحب اپنا تارک کمبوت صاحب کا نام لیا ہے میں نے پہلے تو یہ سب اگر شہید ہو گئے اللہ نے مجھے زندگی دی اور اللہ نے مجھے پذیرائی دی میری ساتھ سال کی سیروس اچھا صاحب صاحب ساتھ سال کی سروس ہے کیا ستائیس سال کی سروس کے بعد بھی اتنی پذیرائی پاکستان میں کسی کو ملی تو کچھ تو ہے میں نے ملنگی مارا ریپسٹ میں نے انو چبیر مارا اجرتی قاتل میں نے ارشد گجر مارا اجرتی قاتل کوئی بھی مختارہ فوجی اکبر میو امین اپنا کاشف آتف چودری کے ساتھ مقابلے میرا کوئی پولس مقابلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کسی مدعی نے میرے پہ یا جس کی جو مرنے والا اس کے وارسان نے میرے پہ انگلی اٹھائی آج تک لیکن وہ میڈیا پہ آتا ہے جالی پولس مقابلوں سے شورت پانے والا بہت بہت سر فلاں ہو گیا اچھا کوئی ایسا پولس مقابلہ جس کو آپ نے کرنے کے بعد آپ کو دکھ ہوا کہ یہ پولس مقابلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بندے مار گئے ایسا بکوا لیکن اس کا ریکارڈ اتنا بڑا ہو گیا تھا اس نے ہمارے پولس والے کئی شہید کر دیئے بندے اس کے آتھوں مارے گئے مال روڈ پہ فائرنگ ایسا تیرا چودہ بندے شدید زخمی ہو گئے اس کا ریکارڈ بہت بڑا ہو گیا تھا اور میں یہ حلفن کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اصلی پولس مقابلے میں مرا لیکن اس کے مرنے کہ جب میں اس کی تصویر آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا خرد دوں اچھا کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ڈکیت ہیں جن کے خلاف کوئی گوا نہیں آتا جو ریپ کرتے ہیں اور جو معاشر کے ناسور ہیں کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیی کہ ایسے بندوں کو مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا جائے چونکہ عدالتوں سے تھی بڑھ جاتے ہیں آپ کا کیا اس پہ آپ کی اجازت ہوتا میں تھوڑی سی مثال اسے میرے ابو حج پہ گئے تو اس وقت نا یا پرانے لوگ حج پہ جاتے تھے تو حج پہ نا جو شیطان جمرات غالباً اس کو کہتے ہیں اس پہ کنگڑیاں مارنے کا ٹائم سوقوں سے لے کے پانچ بجے تک ہوا کرتا تھا اور محرم جو تھا وہ کنگڑیاں کسی کی جس کا وہ محرم ہوا کرتا تھا نہیں مار سکتا تھا لیکن سعودی جب میں گیا تو سعودیہ میں حج کرنے میاں بیوی گئے تو سعودیہ نے وہ ایک جو شیطان کا وال تھی اس کو تین کر دی اور وہ جو صبح سے لے کے پانچ بجے کا ٹائم تھا وہ ٹائم چوبیس گھنٹے کا کر دیا تو محرم بھی آپ کی جگہ جو عورتیں جاتی تھے ان کا سعود محرم ہوا کرتا تھا وہ بھی ان کی جگہ کنگڑیاں مار سکتی تھے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اسلام میں تبدیلی آگئی وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے لیے یا پبلک کی اسانے کے لیے اس کو ذرا بہتر طریقے سے فلیکسیبل کر دیا میرا یہ ہے کہ اگر یہ پلس مقابل عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں مجھے بتائیں بارڈر پہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو فوجی لڑتا ہے اور فوجی کو ہم کلاشن کو جیتری دیتے ہیں کس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے اپنی پبلک کے ان کے جانو مار اور عزت کے لیے یہ کلاشن سے مخالفہ اور دشمنوں کو مارے مجھے یہ بتائیں یہ جو اجرتی قاتل ہیں یہ ریپسٹ ہیں یہ بدماش ہیں یہ ریکارڈی آفت ہیں یہ کہاں سے مہے بے وطن ہیں یہ دشمن ہیں ہمارے اگر ان کے لیے پلس کو کلاشن کو دی جاتی ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کلاشن کو پہ ان پر چلاتے ہیں تو ہمدردی زیرو ٹالرنس ہونے چاہیے میری اقل یہ کہتی ہے میری اپنی سوچ ہے کہ اتفاق نہیں نا کرتے اگر یہ لوگ مارے جائیں اور جو اجرتی قاتل ہیں ڈاکو ہیں چور ہیں ڈٹیرے ہیں اگر وہ مارے جائیں تو کمز کم جو عام شہری ہیں وہ تو گھروں میں سپون سے سو پھائیں اشرا صاحب آج چلیں میرا آپ کے ساتھ ایک محبت والا پیار والا رشتہ بھی آپ مجھے بتائیں میں اس میکمہ میں آیا میری کوئی دشمنی نہیں تھی میں گارمنٹ کالیج کا سٹوڈنٹ تھا میری کوئی دشمنی نہیں تھی نہ میرا باپ قتل ہوا نہ بھائی قتل ہوا بے شمار دشمنیاں ہٹریلیسٹیں لے کے بیٹھا ہوا میری طرح کئی مجھے تارک کمبو جب میکمہ میں آیا اس کی کیا دشمنی تھی آشق مارت کی کیا دشمنی تھی رانہ فروغ کی کیا دشمنی تھی چودری اسلام کراچی والے کی کیا دشمنی تھی یار ہم تو ان لوگوں کی عزتیں جان مال بچاتے ہوئے یہ لوگ شہید ہوگے اور ہم یہ دشمنیاں اپنی جھولی میں ڈال کے آج اپنی سیکیورٹی کا بندوبوت جتنا بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہیں جو عام تاثر یہ بھی ہے کہ جو مبینہ پولیس مقابلوں کے ماہر ہیں ان کو آپ کے سربراہ بھی تو انہیں ہی کرتے ہیں ان کو وہ سکوٹی ان کو وہ تحفظ ان کو وہ عزت جو انہیں دینی چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے آپ جیسے بھائیوں کو پبلک کو آپ مجھے بتائیں اشرف صاحب ہم جن لوگ اب یہ عورت مجھے نہیں پتا اس کے کیا معاملات ہے جس نے یہ ریٹ کی ہے یہ ہائی کورڈ میں گئی جس کو مکمل کوریج ملی کیا جس کو انہوں نے حقیقت میں مارا ہے یہ تو تفسیر سے پتا چلے گا کیا ہم میں سے کوئی صاحبی ان کے گھر بھی گیا چلیں آج آپ انصاف کریں کیا تارکمبو کے گھر اللہ اس کو جنت میں جھگہ دے کوئی صاحبی گیا رانا فاروق عاشق مارت نوید سعید کوئی صاحبی گیا لیکن وجہ کیا ہے میں بہت اچھا افسر ہوں اگر حاجی بی مرمان صاحب لگ جائیں میں بہت اچھا افسر ہوں اگر ملک احمد رضا طاہر صاحب لگ جائیں لیکن اگر لگ جائیں تارک سلیم ڈوگر صاحب تو میں جو ہوں وہ ناسور ہوں میک میں کا کیوں کیونکہ ان کے اپنی جو پالیسی ہوتی ہے یا جو ان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اس کے مطابق یہ نیچے فورس کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آئی جی کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کیسی ہے اور اسی کے مطابق چینج ہو یاد دیکھیں میں تو صاف کہہ رہا ہوں آپ کی وساست سے مجھے موقع ملا یہ بیان کرنے کا کہ ہم لوگوں کی دشمنیاں تھی کیا انوچ بیر کے ساتھ ارشد گجر کے ساتھ ملنگی کے ساتھ مختارہ فوجی اکبر میور بیش مار کی لیس پر صاحب سے اوپر کی میری کیا دشمنیاں تھی عاشق مارت صاحب کی کیا دشمنیاں تھی تارک کمبو صاحب ہماری پبلک کے لیے ان ناسوروں کو پکڑا اور کئی مارے گئے کیا ذاتی ان کی دشمنی تھی نہیں تھی مارے گئے کیا ہوا میں تارک سلیم ڈوگر صاحب کے دفتر میں پیش ہوگا وہاں تا میرے ساتھ پانچ ساتھ اور اور اس وقت تارک کمبو صاحب سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے تھے لینے کے لیے تو اس وقت ڈی ایج صاحب نے ان کو ملنے سے بھی انکار کر دیا اور وہ بے دردی سے مار دئیے گئے اور ان کا کوئی ملزم سزا نہیں ہوا دیکھیں ہم پوزیٹیو نیگٹیو تو کرتے ہیں اگر کوئی کسی کا مقصد پوزیٹیو ہے تو ہمیں اسے پوزیٹیو لینا چاہیے اور اس کو اپریشیڈ کرنا چاہیے دیکھ مجھے بتائیں آپ میں جب محکمے میں آیا کوئی دشمنی نہیں تھی آج میں مختلف اشتہاری ہوں مختلف بدماشوں کے ساتھ آج بھی منبیر میں لگا ہوں گا میرے گھر پہ فائرنگ چار خال ملے کوئی ایک ملزم بھی نہیں پکڑا گیا مارے ضرور گئے چلیں اللہ نے میرے پر رحمت کی چار مارے گئے مجھے بتائیں میری تو کوئی دشمنی نہیں تھی میری اس محکمے کی وجہ سے دشمنی بنی یہ پبلک کی سیفٹی میں جو میں کرتا رہا اس کی وجہ سے میرے بچے سکیور نہیں ان سکیور ہو گئے تو چلیں مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ اتنا تو کر دیں کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں لیکن بعد میں یہ جب یہی محکمہ کہتے ہیں لڑے فوجیں نام حکومتوں کے تو وہ فلان کا دور بڑا اچھا تھا کرائم زیرو تھا فلان کا بڑا اچھا تھا اس نے بدماش سوایا کر دیا انہوں نے نہیں کیے یہ ہم جیسے مجاد انہیں نیچے کی ہیں تو اگر کوئی غازی ہے آپ دیکھیں نا کوئی پرموشن نہیں ایک روپیہ انام نہیں کوئی سکیورٹی نہیں لیکن جب کارنا میں انشاءاللہ گنے جائیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کے حکم سے کریڈٹ مجھے جائے گا یا میرے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو جو شہید ہو گئے ہیں ان کو جائے گا لیکن دیا بھی کچھ نہیں تو ہم ڈسون بھی ہو گئے تو اس کا فیصل پپلک نہیں کرنا دیکھیں جو شہید ہوتے ہیں پولیس والے وہ تو ہمارا احساس ہے ہمارے معاشرے کا احساس ہے غازی کیوں نہیں اور غازیوں کا بھی ہونا چاہیے ہاں کیوں نہیں عبد باکسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائمز دیا اور آپ ہمارا اور پولیس ریبارمنٹ کا آپ احساس ہے یہ لہورہ ہی کنڈ کی جسس علی زیادہ باجبہ کی عدالت میں سریعہ بی بی کے کیس کی سماعت ہوگی اور جس میں عدالت نے ایف ای اے کو اور اس کے علاوہ ایڈگر جنرل پنجاب کو پراسکورٹ جنرل پنجاب کو اور ڈیشنر آئی جی انویسٹری کیشن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگا ہے اور عدالت نے یہ اندیہ دیا ہے کہ چونکہ دو در بائس میں قانون آ چکا ہے اور مبینہ پولیس مقابلوں میں اور پولیس حراست میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ ایف ای کے سپورد کی جانی چاہیے اور اس کے لیے میکنیزم کے لیے عدالت نے پنجاب پولیس کو مولد دی ہے اور اس پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو ہی یہ میکنیزم تیار ہوگا تو قانون پر عمل درامت کو بھی یقینی بنایا جائے گا